بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے آپی کہاں ہے آپ حسنین یہ کہتا ہوا گھر میں داخل ہوا ارے آپی کدر ہیں آپ آ رہی ہوں کیوں شور مچا رہے ہو مہتاب یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور آتے ہی حسنین سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے کیوں اتنا شور کر رہے ہو حسنین نے کہا آپی بات ہی ایسی ہے آپ سنیں گی تو خوشی سے جھوم اٹھیں گی تب مہتاب بولی اچھا بھی اب بتا بھی دو کہ ایسی کون سی خوشی کی بات ہے حسنین نے کہا کہ گاؤں میں پھر سے میلا لگی گا مہتاب یہ سن کر بہت خوش ہوئی اپنے چھوٹے بھائی یعنی حسنین سے پوچھنے لگی اسے کس نے بتایا کہ گاؤں میں میلا لگے گا تو حسنین نے بتایا کہ وہ چوک میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا تو شرجیل نے بتایا کہ اس بار گاؤں میں پھر سے میلا لگے گا پچھلے پانچ سال سے تو گاؤں میں کبھی میلا نہیں لگا گاؤں کے جاگیردار صاحب نے سختی سے منع کر دیا تھا گاؤں میں کوئی میلے کا احتمام نہیں کیا جائے گا پھر اب کی بار کیسے مان گئے مہتاب نے اپنے بائی سے کہا اور بولی تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط حبر ملی ہے تب ہی انہیں دول کی آواز سنائی دی دول والا میلے کے منادی کرنے آیا تھا اور پھر کہنے لگا سنو سنو گاؤں والو گاؤں میں پھر سے میلا لگے گا اور تمام گاؤں والے میلے میں شریک ہوں گے میلا پرسو جمعیرات کے روز سے شروع ہوگا گاؤں والے یہ سن کر حیران رہے گے اور ہم بہن بھائی بہت ہوش ہوئے تب ہی حسنین دول والے کے پیچھے جلا گیا دول والے کے دول بجانے پر گاؤں کے بچے اس کے پیچھے دول کی آواز سن کر ناچنا شروع کر رہے تھے گاؤں میں سبھی لوگ بہت ہوش تھے کہ گاؤں میں پھر سے میلا لگے گا گاؤں میں ہر سال میلا لگتا تھا جس میں دور دور سے لوگ شریک ہونے کے لیے آتے لیکن پچھلے پانچ سالوں سے گاؤں میں میلا لگانے پر پابندی لگا دی گئی تھی گاؤں کی جگردار صاحب نے ایک ناہشکوار واقعی کی وجہ سے جس نے ہمارے گاؤں والوں کی ساری خوشیاں چھین لی تھی ڈر اور خوف باقی چھوڑا تھا کیا سوچ رہی ہو میں یہ آواز سن کر چونک اٹھی یہ میری دوست شازیہ کی آواز تھی میں نے تجھے سوچو سے آ کر نکالا کچھ نہیں بس ایسے ہی میں یہ کہہ کر چپ ہو گئی تب ہی شازیہ بولی گاؤں میں میلا رگ رہا ہے کیا تو اس بات سے خوش نہیں میں نے اسے بتایا کہ میں بہت خوش ہوں اور اس بات پر لیکن میرے لیکن کو اس نے اچک لیا اور بولی لیکن کچھ نہیں بھول جاؤ جاگردار صاحب دوبارہ میلا لگوا رہے ہیں ظاہر ہے اب وہ جانتے ہوں گے کہ ایسا کچھ بھی حطرہ باقی نہیں رہا جو پانچ سال پہلے تھا ورنہ میلے کی منادی کیوں گرواتے اس لیے سب گاؤں والے سب کچھ بھول کر دوبارہ گاؤں میں لگنے والے میلے میں شریک ہونا چاہتے تھے تم بھی اپنی سوچو کے دائرے کو بند کرو اور میرے ساتھ کونے پر پانی لینے چلو میں نے بھی اپنا مٹکہ اٹھایا اممہ کو بتایا اور شازیہ کے ساتھ کونے سے پانی لینے چلی گئی کونہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا جہاں سے سب گاؤں والے پانی لاتے سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت تھے راستے میں چلتے ہوئے ہم باتیں کرتی جا رہی تھی اور کل میلے میں جانے اور وہاں سے چوڑیاں اور بہت سی چیزیں ہریدنے کے منصوبے بنا رہی تھی کونے سے پانی بڑتے ہوئے ہمیں کسی کی باتو کی آواز آئی تو ہم دونوں وہیں چھپ کر بیٹھ گئی اور باتو کو خاموشی سے سننے لگی کہ کس طرف سے آ رہی ہے اور کون باتیں کر رہا ہے تب ہی شازیہ نے مجھے بتایا کہ آواز سامنے درختو کی طرف سے آ رہی ہے ہم نے درختو کی طرف سے آنے والی آوازوں کو سننا شروع کیا دلاور شہباز نے گاؤں آ کر گاؤں میں پھر سے میلہ لگوانے کے لیے اعلان کروا دیا ہے یہ آواز جاگیدار کے بیٹے شفاقت کی آواز تھی اور دلاور ان کے گھر میں کام کرتا تھا یہ کہنا غلط بھی نہ ہوگا کہ وہ ان کا خاندانی نوکر تھا اور ان کے گھر میں ہی ان کے ساتھ رہتا اس کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا شفاقت کے ہر اچھے اور برے کام میں اس کی مدد کرتا شفاقت بہت گھٹیا اور بری عادت کا انسان تھا جو ہر لڑکی کو بری نظر سے دیکھتا ہاں صاحب جی دلاور نے کہا کہ شہباز بابو گاؤں میں میلے پر ہونے والے واقعے کو نہیں جانتے تھے جاگیدار صاحب کی بھی بات نہ مانی اور اعلان کروا دیا جاگیدار صاحب تو خود بھی اصل بات سے نعاشنا ہے کہ آہر اس میلے میں ہونے والے حادثے کی اصل بات کیا ہے اگر انہیں یا شہباز اور گاؤں والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ماہین کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں نے کیا تھا تو مجھے زندہ درگور کر دیں گے سب اور آمیر پر جھوٹا الزام لگوا کر ہم نے اسے عمر قید کی سزا دلوائی تمہیں یاد ہے نا دلاور ماہین نے کیا کہا تھا کہ میں پھر آوں گی اپنی موت کا بدلہ لینے وہ بھی آج کے دن کی تھا میلے کا ہی دن ہوگا اور گاؤں میں پھر میلا لگ رہا ہے اگر وہ آگئی تو مجھے مار دیکھی بلکہ ہمیں مار دیکھی نہیں نہیں بڑے صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ واپس نہیں آسکتی مر گئی ہے پانچ سال ہو گئے اسے مڑے ہوئے آپ پریشان مت ہو دلاور نے شفاقت کو تسلی دیتے ہوئے کہا تب ہی اچانک سے آوازیں آنا بند ہو گئی ہم نے اٹھ کر دیکھا تو وہ دونوں شراب کی نشے میں بے ست پڑے ہوئے تھے شاید زیادہ نشہ کر لینے سے بے خوش ہو گئی تھے یہ سب سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی سب کچھ گھومتا ہوا نظر آنے لگا میں نے شازیہ سے کہا چلو یہاں سے چلتے ہیں ہم دونوں جتنی جلدی وہاں سے بھاگ سکتی تھی بھاگ کر گھر آئی اور پیچھے مر کر بھی نہ دیکھا ہمیں اب ماہین کی اصل قاتل کا پتہ چل گیا تھا کہ اسے کس نے مارا تھا سارے گاؤں والے نے مل کر آمیر کو جو بے قصور تھا سزا دلوائے جبکہ اصل قاتل گاؤں میں مزے سے گھوم رہا تھا میں نے شازیہ سے کہا کہ وہ گھر جا کر ان باتوں کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے اگر شفاقت کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کی حقیقت کو جان گئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری گھر والوں کے ساتھ بھی غلط کر دے گا جس طہا ماہین آمیر اور اس کی گھر والوں کے ساتھ کیا شفاقت کے برقس شہباز بابو اور جاگیردار صاحب بہت اچھے اور نیک انسان تھے شہباز بابو لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آئے تھے اور جاگیردار صاحب ہر لحاظ سے گاؤں والوں کا ساتھ دیتے اور گاؤں والوں کے اچھے اور بڑے وقت میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے دیر سے گھر آنے پر امہ جیسے پہلے ہی تیار تھی مجھ پر چر دوڑنے کے لیے اور آتے ہی سوالوں کی بچھار گر دی اتنی دیر کیوں لگائی کہاں رہ گئی تھی کتنی بار کہا ہے کہ جوان جہان لڑکیوں کا یہ کوئی کام نہیں ہوتا کہ دیر تک گھر سے باہر گھومتی رہیں کبھی کھیتوں میں جاتی ہیں کبھی کونے پر اور کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے گھر میں ماں کا کوئی خیال نہیں کہ کوئی کام ہی ماں کے ساتھ کروا دوں اس پر میں نے کہا کہ میری پیاری امہ کونے سے پانی لانا بھی تو ایک کام ہے اگر میں پانی نہ لاؤں تو کہاں سے پانی پیئیں گی اور کونہ اتنی دور ہے کہ وہاں تم جا نہیں سکتی جاتے جاتے بھی پورے تین گھنٹے لگاؤ اتنے میں اببہ اور حسنین بھی آئے شام کی کھانے کے بعد امہ اببہ میلے کے متعلق باتیں کرنے لگے اور ہم دونوں بہن بھائی بھی اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے میں آسمان پر چاند کو دیکھنے لگی جو ستاروں کے جھرمٹ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا چاند ستاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ مخبت دیکھ کر مجھے ماہین اور عامر کی مخبت زیادہ آگئی ماہین میری اور شازیہ کی دوستی ہم تینوں پکی سہیلیاں تھی سہیلیاں کم بہنیں زیادہ تھی ماہین کا گھر بھی میرے گھر کے بلکل ساتھ تھا ماہین کی اببہ اور میرے اببہ کھیتوں میں کام کرتے جبکہ شازیہ کی اببہ لوہار تھے عامر کا گھر بھی ہمارے محلے میں تھا عامر بہت اچھا نیک اور سلجا ہوا لڑکا تھا کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا محلے کی ہر لڑکی کو اپنی بہن کہتا لیکن ماہین کے لیے اس کے دل میں اٹھی خوی مخبت کو ہم نے بھی محسوس کیا تھا سکول سے آتے جاتی وہ ہمارے راستے میں کھڑا رہتا جب کھیتوں میں جاتی تو وہاں ان سے پہلے ہی پہنچا ہوتا کونے پر پانی لینے جاتی تو وہاں پر بھی پہلے موجود ہوتا ماہین کے دل میں بھی اس کی مخبت کو ہم نے محسوس کر لیا تھا جو اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتی تھی لیکن ان دونوں نے اظہاری مخبت نہیں کیا تھا پھر ایک دن سکول جاتے ہوئے آمیر نے ایک خط ماہین کی طرف پھینکا جس میں اس نے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا ماہین خط پڑھ کر بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اس کی مخبت کو قبول کیا اور پھر ملاقاتیں اور مخبت کی باتیں ہونے لگی وہ ایک دوسری کو دل و جان سے چاہتے تھے دونوں کے گھر والے ان کی شادی کے لیے بھی مان گئی تھے ان دنوں گاؤں میں میلہ لگنے والا تھا ماہین نے آمیر سے کہا کہ وہ میلے کے ختم ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بیج دے میلے والے دن ہم تینوں گھر والوں کے ساتھ میلے پر چلی گئی وہاں بہت مزے کی نئینے چیزیں ہری دی میلے پر بہت مزے مزے کی پکوان بھی تھے بہت سے لوگ دور دور سے میلے میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے تب ہی ماہین کو یاد آیا کہ وہ گھر میں دادی کو کھانا دینا اور دوائی دینا بھول گئی تھی اور پھر ہمیں یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ کچھ ہی دیر میں آتی ہے دادی کو کھانا اور دوائی دے کر ہم نے کہا ٹھیک ہے تو چلی جا اور جلدی سے آ جانا اور پھر وہ چلی گئی ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری پکی سہیلی ہم سے آخری بار مل کر جا رہی ہے اور پھر کبھی بھی نہیں آئے گی تھوڑی دیر گزری تھی کہ آمیر ہمارے پاس آیا اس نے ہم سے کہا کہ ماہین کہیں نظر نہیں آ رہی کہاں ہے وہ اسے ہم نے بتایا کہ وہ دادی کو کھانا اور دوائی دینے کے لیے گھر گئی ہے تو وہ اس کے اکیلے جانے پر پریشان ہوا اور اس کے پیچھے چلا گیا دو گھنٹے گزرے ہوں گے کہ دلاور شور مچاتا ہوا آیا اور آ کر بتانے لگا کہ آمیر نے ماہین کی عزت بامال کرنے کی کوشش کی تو ماہین نے اپنے بچاؤ کے لیے خود کو ختم کر لیا یہ سن کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ماہین کی امی کہنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آمیر ایسا کیوں کرے گا ان دونوں کی تو ہم شادی کرنے والے ہیں دلاور بولا خود جا کر دیکھ لیں پتا چل جائے گا جب ہم سب نے وہاں جا کر دیکھا جہاں پر واقعہ ہوا تھا جاگیر کی حویلی کے باہر والے کمرے میں تو وہاں آمیر ماہین کے پاس بے سود ہو کر بیٹھا تھا شفاقت بھی وہاں پہلے سے کھڑا تھا شفاقت نے کہا وہ اور دلاور میلے میں آنے کے لیے گھر سے نکلے تھے تو انہیں حویلی کے باہر والے کمرے سے جیہوں کی آوازیں آئی وہ دونوں جب دوڑتے ہوئے وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آمیر ماہین کی طرف بڑھ رہا تھا وہ اسے کہہ رہی تھی آمیر مجھے جانے دو میں نے تم سے مخبت کی تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا وہ آمیر کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی لیکن آمیر اس کی طرف بڑھتا چلا گیا جب اس نے اس کے دوبٹے کو خاتھ لگایا تو ماہین نے وہاں پر پڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی شیشے کی بوتل اپنے پیٹ میں کھوپ لی میں جب دروازہ توڑ کر اندر گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی ماہین اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آمیر ماہین کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا وہ تو اس سے بہت پیار کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا جاگدار صاحب نے پولیس کو بلایا شفاقت اور دلاور کی گواہی پر آمیر کو عمر قید ہو گئی پولیس کی لاکھ سوال پوچھنے پر بھی کہ تم نے اس لڑکی کو دھوکہ کیوں دیا اور کیوں اس کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی وہ تو تم سے پیار کرتی تھی اور آخر اس نے تمہاری محبت میں جان دے دی پولیس والوں کی سوالوں پر وہ کچھ بھی نہ بولتا بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ میری ماہین آئے گی اور آ کر خود بتائے گی کہ میرا آمیر بے قصور ہے اور اپنے آمیر کو بھی ساتھ لے جائے گی وہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑ کے جا سکتی وہ لازمی آئے گی پولیس والوں نے آمیر کے جب یہ حالت دیکھی تو پاگل قرار دے کر پاگل ہانے بھیج دیا اور اب وہ پاگل ہانے میں کیسا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اس کے گھر والوں کو سارے گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا شفاقت نے جاگیدار صاحب سے کہا اببا جی اب گاؤں میں میلا بند کروائیں گاؤں کی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہی گاؤں کے عباش لڑکے ایسے موقع کا انتظار کرتے ہیں جاگیدار صاحب نے شفاقت کی رائے سے اتفاق کیا اور گاؤں والوں کے ساتھ باگ کر کے میلا بند کروایا گاؤں والوں نے شفاقت کو اپنا محسن مانا کہ اس نے گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے یہ قدم اٹھایا اور وقت کے ساتھ گاؤں والے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے وقت گزرتا گیا اور سب لوگ اپنے معمول پر آ گئے لیکن ماہین کی کمی جن کو تھی ان کے لیے کبھی بھی پوری نہ ہو سکی ماہین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اپنی بیٹی کی دردنات موقع کا صدمہ اس کے مابا برداشت نہ کر سکے اور جل ہی اس دنیا سے چلے گئے اور پھر ماہین کے اصل قاتل کا پتہ چل گیا شفاقت کی بات اسے ایسے لگ رہا تھا گاؤں کے لوگوں کے مطابق جب انسپیکٹر نے انہیں پولیس ٹیشن آمر کے حالت کے بارے میں بتانے کے لیے بلایا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ماہین واپس آئے گی اور پھر میلے کا دن آ گیا سب لوگ تیار ہو کر صبح ہی صبح اپنے کام حتم کرنے کے لیے میلے کی طرف جانے لگے اور ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ میلے میں چلے گئے ہمیں ماہین کی کمی اج شدت سے محسوس ہو رہی تھی جی جا رہا تھا کہ میں دھارے مار مار کر روں اور اپنی سہیلی ماہین کو بلاؤں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسی ماہین ہمارے ساتھ ہے اس کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا میلے میں میرا اور شازیہ کا بلکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا رہ رہ کر ہمیں ماہین کی یاد آ رہی تھی جی جا رہا تھا کہ میلہ چھوڑ کر چلے جائیں دوسری طرف شفاقت اپنی حویلی میں اپنی کمرے میں در سے دبکا بیٹھا تھا اور دلاور میلے میں نہیں گیا تھا بلکہ اپنے کمرے میں بیٹھا شراب کی گلاس پر گلاس بھیے جا رہا تھا تب ہی ٹھیک دو بجے جس ٹائم پر شفاقت ماہین کو اٹھا کر لائیا تھا ٹھیک اسی ٹائم آواز آئی شفاقت علی میلے پر نہیں گئے کون ہے شفاقت کی دری سہمی آواز نکلی کون ڈرا رہا ہے مجھے شفاقت میری آواز کو نہیں پہچانتے بھول گئے ہو میں کیسے چلائی تھی میں تم سے اپنی جان اپنی عزت کی بھیگ مانگ رہی تھی اور تم نے میری ایک نہ سنے اور اسی نشے میں دو مجھے اپنی زندگی کا درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی میں نے اپنی جان دے دی اور پھر آمیر پر جھوٹا الزام لگایا اسے پاگل کروا دیا اس کے گھر والوں کو گاؤں سے نکال دیا گاؤں والوں کی نظر میں آمیر کو عباش اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا تمہیں تمہارے ہر ایک گناہ کی سزا ملے گی جو تم نے کیے ہیں شفاقت آج تم نہیں بچو گے تو تم مجھے معاف کر دو میں نے بہت بڑا گناہ کیا یہ کہتا ہوا شفاقت دروازے کی طرف بڑھا بھاگ شفاقت بھاگ اگر خود کو بچا سکتا ہے تو بھاگ جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگ شفاقت نے دروازہ کھولا اور باہے کی طرف دور لگا دی اس کے پاؤں میں چوتے بھی نہیں تھے وہ میلے کو جانے والے رستے کی طرف بھاگ رہا تھا اور ماہین کی آتما اس کے پیچھے تھی وہ اسے گاؤں والوں کے سامنے لانا چاہتی تھی تاکہ وہ خود اپنی سجائی سب لوگوں کو بتائے اور آمیر کو بے گناہ ثابت کر کے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی میلے میں لوگوں نے جب شفاقت کو اپنی طرف اتنی بری حالت میں بھاگتے ہوئے آتے دیکھا تو سب پریشان ہو گئے جاگیدار صاحب اور شہباز بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا تو وہ بولا مجھے بچالو اببا جی وہ مجھے مار ڈالے کی کون مار ڈالے کی بھائی آپ کو شہباز بولا مجھے بتائیں وہ ماہین ماہین کا نام سن کر سب گاؤں والے دھک سے رہ گئے خود جاگیدار صاحب بولے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ماہین تو مر گئی ہے وہ کیسے واپس آ سکتی ہے اسے مرے ہوئی پانچ سال ہو گئے ہیں اور اسے تو آمیر نے مارا تھا وہ تمہیں کیوں مارے گی تب ہی ماہین کی آتما سب کے سامنے حاضر ہوئی سب اسے اپنے سامنے دے کر حیران رہ گئے اتنے میں ماہین کی آواز گنجی بول شفاقت مجھے کس نے مارا تھا آمیر نے یا تو نے سب شفاقت کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگے جاگیدار صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا سچ ہے شفاقت بولا میں نے مارا تھا ماہین کو میلے والے دن میں نے بہت شراب پی رکھی تھی اور باہر حویلی میں بیٹھا تھا تب ہی میں نے ماہین کو وہاں سے اپنے گھر کی طرف جاتے دیکھا ماہین ویسے بھی مجھے پسند تھی آمیر کے ساتھ اس کی مخبت کا سن کر میرا دل خون کھول اٹھتا تھا اور اس دن جب کوئی بھی گاؤں میں نہیں تھا میں نے ماہین کو اکیلے آتے دیکھا تو دلاور سے کہہ کر اسے اس کے گھر کے باہر سے اٹھوایا اور وہ اسے حویلی لے آیا میں اپنے غلط ارادے کو عملی زامع پہنانے کے لیے اسے وہاں لیا تھا ماہین نے مجھے بہت واسطے دیئے منتے کی لیکن میں نے اس کی ایک نہ مانی اور اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ماہین نے وہاں پڑھی ایک شیشے کی شراب کی بوتل توڑی اور توڑ کر ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگی اگر میں آگے بڑھا تو وہ اپنی جان دے دے گی میں شراب کے نشے میں دت تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کی طرف بڑھتا چلا گیا میں نے جیسے ہی اس کے دوبٹے کو ہاتھ لگایا تو اس نے شیشے کی بودل اپنے پیٹ میں گھومپی اس کی چیخ سن کر پتہ نہیں کہاں سے آمیر ادھر آیا اس نے جب سب کو اس حالت میں دیکھا اور پاس مجھے کھڑا دیکھا تو وہ سب سمجھ گیا جب اس کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسے لے رہی تھی اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئی شفاقت میں واپس آؤں گی آج کے دن کی تہا وہ بھی میلے کا دن ہوگا آمیر اس کے پاس پیٹھا اس کا سر اپنی گود میں رکھے کہنے لگا ماہین میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا ماہین کے موں سے آخری الفاظ بس آمیر نکلا اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا ماہین اٹھو تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور پھر آمیر ایسے چپ ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو میں سمجھ گیا کہ ماہین کی موت کا آمیر کو گہرا صدمہ ہوا ہے اسی موقع سے میں نے فائدہ اٹھایا دلاور کو میں نے ساری بات سمجھا کر آپ لوگوں کی طرف بیجا اور پھر آپ لوگوں نے وہی دیکھا جو ہم نے دکھانا چاہا اور آمیر کو عمر قید کروا دی تمام گاؤں والے شفاقت کے اس اقرار پر سکتے میں آگئے خود جاگیدار صاحب بھی اپنے ہاتھ پر قابو نہ رکھ سکے اور ایک زوردار تھپڑ شفاقت کے موں پر رسید کر دیا اس کا گریبان پکر کر کہنے لگے میں نے سوچا تھا کہ تو میرے بعد گاؤں والے کا خیال رکھے گا ان کی عزتوں کا حفاظت بنے گا تیرے اس دن کے فیصلے سے میرا سینہ فہر سے چوڑا ہوگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ تجھے گاؤں کا نظام سوپوں گا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس گاؤں کی عزتوں کا سب سے بڑا دشمن تو ہی ہے اور بے قصور آمیر کو سزا دلوائی نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ماہین کی آتمہ بولی تو سب لوگ ماہین کی طرف سوالیاں نظر سے دیکھنے لگے آمیر بھی میرے پاس آ گیا ہے کہ اچانک وہاں پر سفید دعویں اٹھا اور ہر طرف پھیل گیا ہم سب نے اس سفید دعویں سے آمیر کو نکلتے دیکھا اور ماہین کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا آمیر بیٹا تم جاگردار صاحب بولے ہاں میں جب آپ لوگوں کی رائے پر مجھے پاگل ہاں نے بیج دیا گیا تو انسپیکٹر شفاقت کی کہنے پر مجھے روزانہ الیکٹرک شاک دلواتا تھا تاکہ میں مر جاؤں اور شفاقت کی سجائی جاننے والا میں واحد انسان بھی نہ رہوں وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو گناہ اس نے کیا اس کے بے شک سارے ثبوت مٹا دے لیکن انجام سے نہیں بچ سکے گا اور ایک دن مجھے الیکٹری شاک دے رہے تھے تو اسی وقت میری آتما میری جسم سے جدا ہو گئی اور میں جو اپنی ماہین کے پاس آنے کا انتظار کر رہا تھا میرا انتظار ختم ہوا ہم دونوں مل گئے کیا ہوا جو ہم مخبت کرنے والوں کو زمین پر لوگوں نے نہ ملنے دیا اور انصاف نہ کیا لیکن اللہ کی ذات انصاف کرنے والی ہے اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف کیا شفاقت سے بدلہ لینے کے لیے ہم دونوں کی روحیں کب سے بے چین تھی اور آج ہمیں انصاف مل جائے گا مارو اس خبیز کو اس کو انجام تک پہنچا دو چاگردار صاحب بولے نہیں مجھے معاف کر دو میں پھر سے ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا پھر سے تو تم تب ایسا کرو گے کہ اگر تم ایسا کرنے کے لیے زندہ رہو گے ماہین کی آتما بولی ایک دفعہ معاف کر دو مجھے چلو آج تمہیں معاف کر ہی دیتی ہوں شفاقت کیا یاد کرو گے پھر تیز آندھی چلنے لگی ہر طرف مٹی اور دھول نظر آ رہی تھی ہم سب وہیں بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر لی جب آندھی تھمی ہم نے آنکھیں کولی تو ماہین اور آمیر اپنا بدلہ لے جا چکے تھے اور شفاقت کی لاش سامنے پڑی تھی جسے دیکھ کر لوگوں کی چیہیں نکل گئی واقعی ماہین اور آمیر نے شفاقت کو عبرت کا نشانہ بنایا تھا دلاور کو پھر کسی نے گاؤں میں نہیں دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا ہم اکثر کوئی بھی غلط کام یا کسی کا دل لکھا کر یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہونا تا ہو گیا ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن اللہ کی ذات سب کچھ دیکھتی رہتی ہے اور درست وقت کا انتظار کرتی ہے پھر وہ وقت ہم پر آ جاتا ہے جس کی ہم توقع بھی نہیں کرتے اس لیے ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ایک غلط قدم ہماری ساری زنگی دے کر نہ چکانا پڑے شفاقت مر گیا آمیر اور ماہین اپنا بدلہ لے کر چلے گئے لیکن ہم سب آج تا خود کو معاف نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے ان دونوں کے ساتھ نائنصافی کی تھی سب جانتے تھے کہ آمیر ایسا ماہین کے ساتھ نہیں کر سکتا لیکن کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی اور آمیر بے کسور ہونے کے باوجود تکلیفیں اور عذیتیں برداشت کر کے اس دنیا سے چلا گیا لیکن آمیر اور ماہین ہمارے لیے ایک ایسا سبق چھوڑ گئے جو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے